غمگی بھی سنایا نہیں جاتا محسوس کرائی جاتا ہے جو تیرا غم نہیں سمجھ سکے بچے ان دہلیسوں پر کبھی الفاظوں کو ضائع مت کہیں وہ ایک جو دگا دے گئے وہ ایک جو دگا دے گئے وہ آج جو بفا نہ کر سکے یہ زندگی ایک بے اور بھائیوں کا سفہ ہے لائف is one of the most venomous journeys the hardest walk you can make is the walk you need زندگی میں اکیلہ اور تنہا ہوتا ہے تو وہ زندگی کی کیا جہاں پر سام اچھو اور یہ ڈاڈنے ڈاگ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم ملتے تھے تو ہم نے ان کا عیب نہیں دکھا اور انہوں نے اپنی اوقات نہیں دکھائی شیر کی شان جو ہے نا ایک تو وہ تھی دس کنتے بہو گیا تو کیا روائے نہیں پھوستے دوسری شیر کی شان کی ہوتی ہے بیٹا شیر جو شیر بنتا ہے نا غموں کا سمندر لے کے بنتا ہے شیر آپ کو پتہ ہے شیر کی سب سے بڑی کلاس کیا ہے شیر میں سارکشاپ کرو نا کبھی صالیڈ ہوتی دو دین کرنے کے کہ اسے اپنا ہی بڑا شیر آگے مات رہا ہے اسے سروائیب کرنے کے لیے کوئی دوسری مات رہا ہے اسے ہائینات اسے لگڑ بگڑ اسے یہ نہیں مار سکتا اسے شیر ہی مارتا ہے شیر ہی شیر کو مارتا ہے اور اس پر ایک میرا بڑا زبانت سیشن ہوگا تھا کہ جب شیر ایک تیریٹری کبزہ کرتا ہے سب سے پہلے نا کسی علاقے پر کام بھی سکتا ہے تو اس کو یورینیٹ کرتا ہے پشاپ کرتا ہے اس پوری تیریٹری پر بتانے کے لیے کہ بھئی یہاں نہیں آنا اور اب جب وہ کونکر کرنے لیتا ہے تو پھر اس کی شیر کیاں کام کرتا ہے شیر صرف ایک تام کرتا ہے صبح دھاڑتا ہے صرف صرف دھاڑتا ہے اور اس کی دھاڑ سے جو چلنگ لائن سوسری تیریٹریز کے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی شیر بھٹا نہیں ہوا ہے شیر ہمیں بھی چبان ہے جیسے جیسے اس کی آواز دھاڑ تمزور ہوتی ہے اس کا حضرہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور تین سے چار سال سے رب ایک ستنا سمجھتا ہے پوائنٹ یہ ہے وہ دور جس میں تولے سامب، ازدہ، بچھو مجھے ٹنگ مارنے والے رشتے دار اور لوگ نہیں دیکھے تھے اسے تو ہم مٹھاس کا دور کیتے ہیں اصل دندینیوں سے دعا پایا ہے جہاں لوگ بھائر سے نہیں یہ بگر میں بیٹھے مارے ہوتے ہیں شیر کی شانی ہوتی ہے تو توپی کے لئے لگاتا ہے تو لائف کے اس بیلنس کو جو اللہ نے کریئٹ کیا ہے پریشان نہیں ہوتا ہے اگر کسی کی ڈانگ گٹی بھی نہیں ہوگی میں اپنی ڈانگوں کی زیادہ نہیں ہوں باقی گھبراتیں نہیں ہیں دل پہ گھبرات ہونا تینشن ہونا بلڈ پرشل نہیں ہوگی اسی طرح سسٹم پہ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جمزور ہوں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا زیادہ ضرم ہاتھ ہلکا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ رہا ہے اب یہ بڑی ٹپ ہے لوگ برباد ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا اصل درسی لوگوں کو یہ ہے کہ وہ ہو بھی رہنا نہیں سن رہا ہے ساتھ رہیں اس کے جیسے ہی تھوڑا سا لوس ہوگا نا مومنٹ کے اندر اور آپ کو چانس لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں گے ہم مسئلے سنتے نا شاید اس نے اس نے یہ کیوں کیا تو کیا ہوگے یہ تو پیکیج کا پارٹ تھا زندگی میں ہی ہونا ہے وہ جنتیں جائیں مسئلے بھی ہوں گے اس دنیا میں وہ بدا وہ جگہ بدا جہاں پر یہ سب نہیں ہوتا حقیقت پسند پر جہاں وہ بردن ہوتے ہیں وہ گھڑا جائیں گے آپس پر تو اس کے بارے تو چل رہے ہیں ریلیس ہے ہر وقت وہ یوںز کر رہا ہے تجسوس یہ یہ کتنا بوجھ نہیں ہے بھائیہ ایک لیڈر کے پچاس ہزار گاؤں ہوتے ہیں وہ یہ فضول کا جنگ نہیں پال سکتا وہ اگر اس میں اُلجھے گا وہ غصے میں آ جائے گا وہ کر جائے گا کوئی اُلٹا سیدھا کھا اس لیے پوزرٹیپ رینڈے کے لیے جو بولا نا ہم میں بھی منفیت ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں خلے قد انسان ضریف آگا ہم ہم سے گلتی ہو سکتی ہے اوپر بھی ہوئی ہے نیچے بھی ہو جائیں پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح زندگی کا گزارہ نہیں ہو سکتا لوگ دور ہو جائیں گے لوگ کہیں گے یہ بہت عجیب آدمی ہے یہ ہر سنی سنائی کی طرف چلا جاتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے میرا مطلب کچھ ہوتا ہے لوگ گھڑ جائیں گے پیچھے میں بھی یہاں بیٹھ کے اگر تھوڑی سی بھی ایسی ویسی بات کر جاؤں گا لوگ آف ہو جائیں گے اس سے یہ کیا کہتی ہے شرک صاحب نے اپنی بڑے مجھ میں کہتا ہے آپ نے وہ بات کرنی ہے جو محل معاملات کے مطابق ہو بری بھی لگے یہ آپ کو تو آپ نے وہ نہیں کر سکتا ہے اس سے لوگ ان کے اندر ایک پتہ کیا چیز بیڑ ہوگی یا ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے یہ گزارہ کرنے والے لوگ ہیں میں آج اس ایج کندر کہیں پر بھی ہوتاں آپ کسی سے بھی ملا میں آپ کے پاس بیٹھو میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں آگے مزید رشتہ بڑھانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ چلا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے وہ چیز ہے یا نہیں وہ سبسٹنس ہے یا نہیں وہ چیز ملے گی شہد کی مکی بھول پر خود آکے بیٹھ جائے گی اور گندی مکی کچرے کے پاس آکے بیٹھتی ہے تو جب آپ خود گندے ہوں گے تو پھر گندی چیز یہ ٹرینٹ کرے گی آپ کی طرف آپ خود صحیح ہوں گے اس کا اجواب یہ وہ خود ہی ہٹ جائیں گے دو روپے کی حرکت کرنے والے چھوٹی باتیں کرنے والے بلکل لائن سے نیچی حرکت کریں گے وہ خود ہی ہٹ جائیں گے میرے تو خود صرف ٹکا رہے گا جب کوئی کہنا ہے یا تم یہ ہو خموشی سے میں آ رہا ہوں مزاج 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 میں چیز ہوں کچھ پوری دنیا کو آپ چینج نہیں کر سکتے آپ چینج نہیں کر سکتے آپ چینج نہیں کر سکتے کہنا جاؤ آسمان پر تھوک میں سے نہ آسمان گندہ ہوتا ہے بیٹھا اور نہ تھوک اس تک پہنچتے آسمان پناب میں آگ کہ لوگوں کی تھوک اور تھوک اور تھوکار بھی لھوٹ کے ان تک فاپس ہیں دوسری بات بندہ خوشی نہیں رہ سکتا اگر وہ ہر وقت نیگٹی بھی دوسری بات ہے تیری پوزیٹیوٹی اگر ان کی نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی میں نہیں کر سکتی تو پھر تو کس بات پائم آگا یہ ہی تو تمہیں کرنا ہے اگر سارے اچھے بچے مل جاتے ایک استاذ کو تو پھر مزا کیا ہے ڈین میں دیکھو اصل تو آوڈینس اور اصل تو رسکت کے لوگ سکت ہوتے ہیں تو آدمی کندوں کو سٹریند آتی ہے کہ میں نے اتنے بڑے پتھے رام کی ہیں اتنے بڑے شیئر کلایا ہیں کہ ساتھ میں چلا ہو دوسری بات ہے کل وہ بڑے لوگ سسٹر میں جو بڑی سلطنتیں چلا رہے ہوتے ہیں وہ یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا آپ کے پاس کپڑے کیسے ہیں آپ کے پاس دگری کیسے ہیں پہلی چیز ہے اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا گزارہ بڑے وہ ریکی نکالی جاتی ہے بڑے کے بارے میں کہ اس کی سوشل سٹینٹیں اتنی سٹر ہیں جس آدمی کی طلاف ہو گئی ہے یہ شادیاں قراب ہو گئی ہیں ایک نحاظ سے یہ ایک وقت تک اچھا رہت ہے کہ جب انسان اپنے خوابوں کے رسطے پر چلتا ہے تو لوگ انٹی ہوتے ہیں اگر بیس ساتھ ہیں یہ ہماری اپنی گتی ہے کہ ہمیں آیا نہیں موسیقا 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 موسیقا